موسیقی بہتی مانت ستکار دے یو دو مہینہ تو لگا تار کے اندر دی موڈی سرکار والو کسانا دی موت دے ورنٹا دے کیتے دسکتانو پڑھون واسطے جو کارے کنون کھیتی بھرو دی لیاں دے چی انہاں نو راد کراؤن لے ایتھے بیٹھے ہو سٹیج تے پنڈال دے ہو جتوں تک کمیری آواز جا رہی ہے سب تو پہلا پھتے ارج کردہ پر پھتے دا جباب پھتے جاؤنا چاہیدہ ہے بلاو گاج واج کے واہ گروہ جی کا کھالچہ ہے واہ گروہ جی کی پھتے گروہ پیارے ہو میری کچھ مجبوری ہے کہ میں جو بولنے وہ چونے کے ہندی بھی چ بول لیا جاوے کیونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ کیول پنجاب دے نار سمندت نہیں آج جو اے ایتوں ایجیٹیشن لڑیا جا رہے ہیں اے پنجاب اریانا یوپی راجستان دا نہیں اے پورے دیس دا تے پورے سنسار دے لوکان دا ایجیٹیشن بن چکا ہے اور جو ایک سرکار حرکتیں کر رہی ہے اوہ دے بارے تو انہوں دستن ہے سب سے پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کیندر کی مودی سرکار ہے یہ اس ایجیٹیشن کو لمبا کیوں لے کے جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا راج ہے اس کی منصہ کیا ہے اس کی نیت اور نیتی کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے جب یہاں پہلے تو پنجاب میں رہے اور پنجاب میں جب چل رہا تھا ایجیٹیشن اس وقت تو انہوں نے ہمارے کو بدنام کیا کہ یہ کانگریس کے لوگ ہیں یہ پھلانی پارٹی کالی دل کے لوگ ہیں ہمارے کو پاکستانی چینی کئی طرح کے انہوں نے شرطوں سے ہمارے کو انہوں نے بلایا لیکن جس وقت سے ہم یہاں پر دلی کے چاروں تر کسان بیٹھ چکے ہیں تو آج تک یہ لوگ کئی پر ہمارے کو ہی بدنام کرنے پر لگے ہوئے ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں اور لکھتی پروپ ہے میرے پاس کہ سرکار کی نیت کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ پر سو روز ہم نے ایک لڑکا پکڑوایا اس کے بارے میں آپ کو پہلے پتا چل گیا ہوگا میڈیا کے درو اور سٹیجوں پر بھی بولا گیا لیکن اس لڑکے کو کل پرس نے میڈیا کے سنمک پیش کر کے اس سے جو ہمارے خلاف بہت کچھ کلایا گیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں نے سرکار کو بتنایم کرنے کے لیے اس لڑکے کو آپ جو ہے سارا کچھ پڑھایا اور اس لیے اس سٹیج سے میں سرکار کو سرکار کی اجنسیوں کو اور جو لوگ جو میڈیا والے اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ کسانوں نے سارا سڈیانتہ رچا میں ان سے سوال کروں گا اس سٹیج سے میں پوچھنا چاہوں گا کیا آپ ان سوالوں کے جواب دو گے جو میرے پاس لکھتی پروپ ہیں آپ کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ کیون پنجاب کے ہیں اس لڑکے کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب کے لوگ ہمارے اس دیس میں حالات خراب کر رہے ہیں ہمارے کو دیس کے دشمن بتایا کہ آج اس ایجیٹیشن میں جو چاروں ترپ دلی کے الگ الگ ناکوں پر بیٹھتے ہیں اس میں کیون پنجاب ہے اس میں میں بتانا چاہتا ہوں ہریانے راجسٹر یوپی ایمپی چھتیسگار تامل کیرلہ انڈرہ اور پنگال کہنے کا بہت پورا دیس پورے دیس کے آگے پورے سمسار کے لوگ اس مہرچے کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی اس کے ساتھ ہر طرح کی سہنمتی لے کر یہاں پہنچ رہے ہیں اور ہر طرح کا ہمارے کو سیو دے رہے ہیں اور یہ پنجاب پنجاب کہہ کر ہمارے کو بدنوب کر رہے ہیں انہوں نے یوپی میں بی جی پی والوں نے اپنے ورکنوں کو گھاہوں میں بھیجا اور وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترائی کا علاقہ ہے یہاں پر جو پنجاب یہ سکھ لوگ بیٹھتے ہیں ان کی جمینیں ہم لے کر آپ کو دیں گے تم نے وہاں ایجیٹیسن میں نہیں جانا کیونکہ جو وہاں پر ایجیٹیسن چل رہا ہے وہ کیبل سکھوں کا ہے اور ہم سکھوں کی جمینیں کھو کر آپ کو دیں گے کیسے کیسے یہ لوگوں کو پڑکا رہے ہیں ان کے من میں کیسے جہر پھلا رہے ہیں اور کئی جگہ پر کہتے ہیں کہ یہ جو پنجاب اور اہرین ہیں ان کے پر یہ لوگ بہت امیر ہیں اور جو ایم ایس پی ان کو لیتی یہ لوگ کے اول اپنے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں یہ آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ بیجے پی کے لوگ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں نہیں جانا کیونکہ جو سہولتیں ہم نے پہلے پنجاب اور اہرینہ کو دی تھی اب وہ ہم آپ کو دینے والے ہیں اس لیے ہم جیسے پنجاب کے لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاری ہیں بڑے بڑے بھنگلے ہیں آپ کے پاس بھی وہ ہوں گے یہ سترہ پڑکا رہے ہیں اور اس تو اگے میں پچھنا چونے یہ کس طرح پڑکا رہے ہیں کہ یہ پھلا رہے ہیں یہ سانو کس طرح پاڑو کیسے پاڑو اور راج کرو کی نیتی پر چل رہے ہیں ہم نے ان کو آج سمیں سمیں پر بتایا کہ تم کیا کر رہے ہو جیسے کہ پرسوں جو لڑکا پکڑایا اس کے بارے میں آپ سب کو سن چکے ہو لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسانوں نے لڑکے کو بھکایا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں دیس کے پردہان منتری گریہ منتری اور اریانہ دلی پھل سے کہ یہ بتائیے کہ جو ستائیت دو دسمبر کی رات دو دسمبر دو جار بیس کو چھے لڑکے اور کچھ لڑکییں پکڑائی تھیں اور ان کو سب میڈیا کے سنمک کیا تھا ان کو بچانے کے لیے آپ نے کیسے سڑیانت رچے اور فرجی دستہ بے تیار کیے اس کے بعد بھی یہ کام سلسلہ چلتا رہا میں نے کم سے کم آج تک چاری سے اوپر آدمی پکڑائے ہیں اور میرے ساتھ نوجوانوں کی ٹیم بھی کم 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 کر رہی ہے اور جو ستائی دسمبر کو رام پرکاس نام کا آدمی پکڑایا تھا وہ پکڑایا ستائی طریق کو کنڑلی تھانے میں وہ ہوئی انتیس تاریخ دسمبر انتیس دسمبر دو یار بیس کو اپر ایر نمبر چھے سو بامن اور اس اپر ایر میں رام پرکاس کے اقلاب الگ لگ درام کے علاوہ ایک سو تری پند حراب بھی لگی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں عریانہ کے دی جی پی صاحب سے ہوں بہت کے گرہ منتری سے کہ جو یہ رام پرکاس ہے یہ تین دن کے بعد اس کے خلاب تم اپ ایر کرتے ہو اور اپ ایر درد کرنے کے بعد اس کی انویسٹی گیشن ہوئی کہ نہیں جے کر ہوئی تو اس نے اور کیا کھلا سے کیے کیوں اس نے بہت کچھ بتایا تھا اور اس کے برگیر اس کے علاوہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے چٹھی یہ دو یار یہ پندرہ جنوری دو یار اکی کو بیجے پی کے پروقتہ جو کہ پردیشہ پرباری دلی کے انہوں نے بھی چٹھی رکھی اس چٹھی کو بھی مان نی رہے یہ جو ایپ آئی یار اس کو بھی مان نی رہے یہ لڑکا پکڑایا اس کو بھی مان رہے اور ہمارے کو دھنکیاں مل رہی ہیں قتل کرنے کی اور ہمارے پرواروں کو بھی ہر ہمارے کو نوٹس آرہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے مرجی ہیں میرے کو بھی آپ نے نوٹس بھیجا اور سیور تمہارچے نے کہا کہ نہیں جانا میں نہیں گیا اور سرکار کو کہا سرکار نے کہا کہ کوئی کاروائی نہیں ہوگی آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ڈرا رہے ہو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اکیلا ہی پھرتا ہوں آپ دیکھتے ہو دو دو تین تین بجے تک رات کو گھومتا ہوں اور اکیلا ہوتا ہوں اب بھی آیا ہوں اب جاؤں گا یہاں سے اکیلا جاؤں گا ارے جہاں مردی یا تمہاری تم اپنے گنڈوں سے میرے کو چھوٹ کروا دینا میرے کو موت کا کوئی بھائی نہیں ہے اور آپ کہتے ہو کہ پروار کا نقصان ہو جا گا میرے کو پیچھے سے میسج آ رہے ہوں میں یہ کہنا کہتا ہوں کہ ہم اس گروہ کے سکھ ہیں جس گروہ نے اپنا سلبھن سبھلی دان جلم کے خلاب کروا دیا ہم اس کے سشیہ ہیں اور جے کر ہمارا گروہ پورا پروار جلم کے خلاب وار دیتا ہے تو جے کر ان کسانوں کی سمسیوں کو حل کرنے کے لیے دیش کے سبی ورگوں کی سمسیوں کو حل کرنے کے لیے یہ کالے قانون رد کرنے کے لیے ایم ایس پی پورے بھارت میں لگو کرنے کے لیے جے کر میری اور میرے بچوں کی بلی دینے سے ان سرکار جب پیٹ بھارتا ہے اور ان کو ملتا ہے تو میرے کو اس سے سستہ سودہ اور کوئی بھی نہیں ہے میں گبرانے والا نہیں ہوں میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جمعہ باری بنتی ہے آپ سبھی اپنے آپ کو یہ جو چالی آگو ہیں یہ سمجھو ہم اور جتنے بھی ٹریکٹر آ رہے ہیں میرے کو پیچھے سے پرس پرس آ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر آؤ میں وہاں پر جا رہا ہوں ہمارے اور بھی لوگ گئے ہیں لیکن جو ٹریکٹر آ رہے ہیں ان ٹریکٹر والوں سے میں نویدن کرتا ہوں ہون میں چونہ کیونکہ پہنچ سانجے کرنگے آو بھائی پرم سنمان جوگ ساتھ قرآن دی ساجی نوازی گرو روپ گرو سروپ سا سنگ جی موک رسنا دی پہتر تا باست بلند آواز دی نال فتح دے جکار نوطر دینا کرو واہ کرجی کا خلصہ واہ کرجی کی فتح داس گردور رام پر کھیڑا صاحب دا موک سباد آر